امران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک اور ریفرنس دائر سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے امران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا گیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی منظوری کے بعد حکمران اتحاد کا مشترکہ ریفرنس دائر کیا گیا پارلیمانی ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی کے پاس دابطے کے مطابق حکمران اتحاد کی جانب سے ریفرنس جمع کر آیا گیا گزشتہ روز پی ڈی ایم نے بھی امران خان کو نا اہل قرار دلانے کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا تھا امران خان کے خلاف جتنے بھی ریفرنس دائر کیے گئے ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہیں الیکشن کمیشن پی ڈی ایم سے ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم نے مل کر سازش ٹو تیار کی اس سازش کا ہر قانونی محاصل پر مقابلہ کیا جائے گا مرکزی سیکریٹی اطلاعات پی ٹی آئی فرو خبیب کی میڈیا سے بات چیت مزید کہا کہ فارن فرنڈنگ کوئی کیس نہیں ہے اوورسیز پاکستانی خود سامنے آگئے پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ریفرنس ترمیم کے بعد دوبارہ دائر کر دیا ریفرنس اوورسیز پاکستانی اسٹم ملک نے سپریم جوڈیشن کانسل کو بھیجوا دیا ریفرنس کے مطابق پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن مسکندرٹ کا مرتقب ہوا اور اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دے کر ملکی قوانین کی سنگین خلافرزی کی گئی ریفرنس میں استعداد کی گئی کہ سپریم جوڈیشن کانسل چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے قومی زملی کی خالی ہونے والی نشستوں پر زمنی الیکشن کے شہرول کا اعلان امیدوار کاغذات نامزدگی دس سے تیرہ آگست تک جمع کروا سکتے ہیں پولنگ پچھس ستمبر کو ہوگی امیدواروں کو انتخابی نشانات انتیس آگست کو جاری کیے جائیں گے زمنی الیکشن مردان چارسدہ پشاور قرم فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں ہوں گے کراچی کے تین حلقوں کے لیے بھی زمنی انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے پی نے تحریک انصاف سے خالی ہونے والی مخصوص نشست کے لیے نام بھی مانگ دیئے قومی زملی کی نو نشستیں پی ٹی آئی عراقین کے استیفوں کے بعد خالی ہوئی تھی ڈالر مسلسل ریورس گیر میں روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید سستا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے سستا قیمت دو سو بائس روپے ہو گئی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں دو روپے گیارہ پیسے کمی ایک ڈالر دو سو چوبیس روپے چار پیسے کا ہو گیا دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار عالمی مالیاتی داروں سے فنڈز ملنے کی توقع پر ڈالر سستا ہوا دو سو مالک سے بھی مدد کا امکان ہے درامداد کم ہونے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا دورہ روایتی گھنٹا بجا کر کاروبار کا آغاز کیا وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے مہنگائی بڑھی برشلی کی قیمتوں میں اضافہ تین قسطوں میں کیا گیا برشلی کی قیمتیں بڑھنے کا تمام اثر عوام پر نہیں پڑے گا ہمیں ٹیکس وصولیوں میں اضافے کی ضرورت ہے پچھلے سال ہم نے اسی ارب ڈالر کی درامدات کی چالیس ارب ڈالر سے زائد کا تجارتی خزارہ کیا اس سال بجٹ خزارے کو کنٹرول کرنا ہے دکانداروں پر انکم اور سیلز ٹیکس آئیت کرنے میں کچھ غلطی ہوئی وزیراعظم شہباز شریف سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سرگرم وزیراعظم کا ڈیرہ غازی خان اور اجان کے سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جب تک آخری گھر آباد نہیں ہوگا متاثرین کی خدمت کرتے رہیں گے متاثرین کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے جوائنٹ سروے کی ضرورت ہے سلاب میں جام حق ہونے والوں کے ورسہ کو دس لاکھ اور زخمیوں کو ڈھائی لاکھ روپے دیے جائیں گے مکانات کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد دیں گے وزیراعظم کو سلاب سے ہونے والے نقصانات ریسکیو اور ریلیف کی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی گروچستان میں بارش اور سلاب سے مزید چار افراد لقمیں اجل بن گئے مجموعی ہلاکتیں ایک سو ستر ہو گئی پندرہ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا چھے سو ستر کلومیٹر طویل چھے شہرائیں شدید متاثر کوئٹا کراچھی آر سی ڈی شہرہ اور مکران کوسٹل ہائیوے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا سلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج شیول انتظامی کے ساتھ مل کر امدادی کاروائیوں میں مصروف انڈی ایمے کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر پانچ سو انچاس تک جا پہنچی مختلے واقعات میں چھے سو اٹھائی سفرات زخمی بھی ہوئے لہور شہر کے مختلف علاقوں میں مسلسل ہلکی بارش موسم خوشگوار ہو گیا مورید کے اور شرکپر شریف میں بھی بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا ادھر کوٹ میں ٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح برقرار روجان میں کچھے کی عبادی زیرے آب آگئی روت کو ہی سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کم ہونے پر لوگوں کی اپنے گھروں کو واپسی جاری دوسری جانب درمیانی شدد کی مونسون ہواوں کا سسٹم سندھ میں داخل مہک میں موسمیات کی کل سے کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی دہی سندھ کے اسلا میں بارشوں کا سلسلہ نو اگست تک جاری رہ سکتا ہے امران خان کا پنجاب حکومت کی خود مانیٹرنگ کا فیصلہ ہفتہ وار کارکردگی ریپورٹ لیں گے تمام مزرعہ کو چودہ گھنٹے کام کرنے کے ہدایت ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا امران خان نے واضح کیا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی امران خان سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تاجر رہنماؤں کی بنی گالا میں ملاقات تاجر برادری نے پنجاب میں اتوار کی چھٹی اور رات نو بجے دکانیں بند کرنے کا حکم ختم کرنے کی درخواست کر دی چیمن پی ٹی آئی کی تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کہا ملکی معیشت میں تاجر برادری کا اہم رول ہے پنجاب حکومت ہر ممکن مدد یقینی بنائے کی گورنر پنجاب بلی گل رحمان کا پنجاب کابینہ کے لیے ارکان کا حلف لینے کا فیصلہ وزیر آزم کی ہدایات پر گورنر پنجاب نے سٹاف کو آگاہ کر دیا پنجاب حکومت نے نو منتقب کابینہ کے حلف کی سمری گورنر ہاؤس بھیجوا دی گورنر پنجاب کابینہ کے بائیس وزراء سے کل دن ساڑھے گیانہ بجے حلف لیں گے چودری شجاعت مسلمی قاف کے صادر برقرار الیکشن کمیشن نے قافلی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈول معتل کر دیا کہ اس کی سماعت سولہ آگز تک ملتوی چیف الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے تک کسی بھی اخدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کے فیصلے تک سٹیٹس کو برقضار رہے گا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چودری سالک نے کہا کہ قافلی کے صدر کو غیر قانونی طور پر ہٹانے کی کوشش کی گئی کامل علی آقا کو شوکوز نوٹیس بھیجوا دیا ہے صحافی نے پوچھا کیا آصف علی زرداری نے دونوں بھائیوں کو لڑا دیا سالک حسین نے جواب دیا میں نہیں سمجھتا کچھ عرصہ پہلے دونوں بھائی ایک ہی پیج پر تھے عام آدمی کی فلحہ سب سے زیادہ عزیز ہے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کریں گے وزیر اعلیٰ چہدری پرویز اللہی کی سپیکر پنجاب اسیمبلی محمد سبتین خان سے ملاقات چہدری پرویز اللہی نے کہا ہم نے مل کر عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں سپیکر سبتین خان نے کہا عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت عوامی خدمت کے لیے موجود ہے عمران خان کے نزدیک آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس کہا جب شینی صدر پاکستان آ رہے تھے تو آپ بیرونی فنڈنگ لے رہے تھے عمران خان ہمیں اس نیوٹرل کا نام بتائیں جس نے آپ کو چیف الیکشن کمیسٹر کی گیرنٹی دی تھی حنیف عباسی کہتے ہیں عمران خان جل قصہ پارینہ بن جائیں گے حکومت میں رہیں یا باہر ملک کے لیے زہر قاتل ہیں رہنما پیپلز پارٹی سعید گنی کہتے ہیں عمران خان پر فورن فنڈنگ لینے کا الزام ثابت ہو گیا انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں سے رقم لی عمران خان کے پاس جو تھا وہ بھی چھن رہا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عمران خان نے جھوٹ بولا بہتر ہے سندھ میں حکومت کے خواب دیکھنے کے بجائے اپنی سیاست بچانے کی فکر کریں ہماری مشت اس وقت تباہی کے دھانے پر ہے عدالت نے مفاد عامہ کو بھی دیکھنا ہے چیف جسس آف پاکستان کے نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سمات کے دوران اہام ریمارکس چیف جسس نے پوچھا کیا آمدن سے زائد اساسوں کا کیس اعتصاب کے لیے ضروری ہے چھوٹی چھوٹی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں لوگ ایک دو پلوٹوں کے کیس میں گرفتار ہوئے جسٹس اجاز اللہیسن نے ریمارکس دیئے اگر اس کیس میں بنیادی حقوق متاثر ہونے کا معاملہ ہے تو سنیں گے ورنہ عدالت کا دائرہ کار نہیں بنتا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس نے نیب ترامیم کی صرف بنیادی حقوق کی خلاف فرضی دیکھیں گے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ بھی بتائیں نیب نے ملکی معیشت میں کیا حصہ ڈالا آباد میں ریلی وفاقی وزیر خواجہ آصف ارکان پارلیمنٹ مشیر ورائے امور کشمیر قامر زمان قائرہ سیکیٹری خارجہ اور وزارت خارجہ کے عملہ کی شرکت حرید رانوماوی ریلی کا حصہ رہے ریلی کے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر ایک منٹ کے لیے سارن بجائے گئے اور خاموشی بھی اختیار کی گئی وزیر آزم شہباز شریف اور صدر مملکت عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کے پانچ اگز دوہزار انیس کے غیر قانونی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے جنوبی ایشیا میں پائے دار امن اور ہستے کا سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق جمع کشمیر بنے گا پاکستان آزاد کشمیر کے دارہ حکومت مظفر آباد سمیت شہر شہر یومِ استحصالِ کشمیر پر بھارت مخالف فریلیاں اور مظاہرے مظفر آباد میں پاسبانِ حریت کے ذریعے تمام آزادی چوک میں مظاہرہ بڑی تعداد میں کشمیری چمع بھارتی حکومت نرندر بودی اور قابض بھارتی فورسز کے خلاف شدید نارے بازی وزیراعظم آزاد کشمیر سردہ تنویر علیہ السلام نے خداف کرتے ہوئے کہا کشمیری کو استصوابِ رائے کا موقع دینے کے لیے اقوامِ عالم آگے آئے بھارت مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج نہ کرے بھارت باز نہ آیا تو بھارتی ریاستیں الگ ہونا شروع ہو جائیں گی مسلم امہ کو بھارت کے ساتھ اپنے اقتصادی روابط کو محدود کرنا ہوگا پاک فوچ کا کشمیر کے شہدہ کو ان کی عظیم غربانیوں پر خراج عقیدت آئی ایس بی آر کے مطابق پاکستان کی مسلحہ افواج جد و جہد ازادی میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے مسئلہ کشمیر اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حد ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں ایک ہزار پچانوے دن کا بدترین محاصرہ اور مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے چیون تلک انصاف امران غان کی شہید کور کمانڈر کوئٹا لیفرین جنرل سرفراس علی کی رہائشگا آمد اہل خانہ سے ازار تاثیت شہید لیفرین جنرل سرفراس علی شہید کی بلندی درجات کے لیے دعا اور فاتح خانی بھی کی وزیرے ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ مینیفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے لیے چینی کمپنی کے کنٹری مینجر سے دوسری ملاقات پلانٹ میں سلانہ پانچ سو بسیں تیار کرنے کی صلاحیت ہوگی سبائی وزیر شرجیل میمن کی چینی کمپنی کو سندھ بینک اور سندھ میس ٹرانسٹ اتھارٹی کے تحت شراکتداری کی پیشکش کہا سبائی حکومت ہر سہولت دینے کو تیار ہے عالمی بینک سے بھی بس اوبارے بات چیت ہوئی ہے جلد شہریوں کو خوش خبری دیں گے سندھ اکومت نے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی میک میں داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ ایک سو چوالس کے تحر ڈبل سواری پر پابندی چھے سے بارہ محرم الحرام تک رہے گی بچے بزرگ اور صحافی پابندی سے مستثنہ ہوں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا طوفان برینڈڈ چائے دودھ مسالے جات ٹوٹ پیس شہد شہد شمپو سمیت کئی اچھیا مہنگی کر دی گئیں ساڑھے نو سو گرام چائے کا پیک ایک سو اٹھانوے روپے دودھ فی لیٹر بیس روپے اور شہد کا دو سو ساٹھ گرام کا چار ایک سو پنجا روپے مہنگا کر دیا گیا بچوں کے خوشک دودھ کے ڈبے کی قیمت میں نوے روپے مختلف برینڈز کے شمپو کی قیمتوں میں تیس روپے تک کا اضافہ مختلف مسالجات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری اطلاق فوری طور پر ہوگا پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں کا تائین ہفتہ وار یا پندرہ روز بعد پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں سے متعلق نیا فارمولا آج دیکھ کیا جائے گا اجلاس میں وزارت خزانہ وزارت پیٹرولیم اور سابق وزریاستہ مشاہد خقہ نباسی شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق ڈالر اور عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں کمی کے بعد عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر ہفتے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی اگر عالمی منڈی میں قیمت بڑھے گی تو ہر ہفتے قیمت بڑھانا پڑے گی شرکہ پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں کے تائین کے حوالے سے فیصلہ کر کے شام کو وزرعظم کو آگاہ کریں گے پی ٹی آئی رہنماوں کے لیے بڑا ریلیف پنجا پولیس نے بے گناہ قرار دے دیا تحریک انصاف رہنماوں نے لاہور کی انصادات دے دہشتگردی عدالت سے عبوری زمانت کی درخواستیں واپس لے لی درخواستیں واپس لینے والوں میں شفقت محمود ڈاکٹر یاسمین راشد حماد ازر اندلیب آباز محمود الرشید جمشید چیما مسر جمشید چیما اجاز شہدری میاسم اقبال اور دیگر شامل پولیس کے جانب سے عدالت میں بیان دیا گیا ملزمان کا ان مقدمات میں کوئی کردار نہیں اور کسی کے گرفتاری درکار نہیں ایڈجسمنٹ سرچارج ایکسائز انکم ٹیکس ٹی وی فیس اور نا جانے کون کون سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں عام آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ حکومت کس کس طرح لوٹتی ہے امیر زبات اسلامی شراج الحق کی منصور اللہور میں نیوز کانفرنس مزید کہا دو کروڑ عوام اپنے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے بترین دور سے گزر رہے ہیں پی ڈی ایم کے غلط فیصلوں کا بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے حکومتی اتحاد ناکام ہو چکا ہے تحریک انصاف کے دور میں مافیاز مضبوط ہوئے ان کے سرمایے میں اضافہ ہوا پی ٹی آئی کے پونے چار سالہ دور حکومت میں یو ٹرنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کورونا وبا نے مزید دو جانے لے لی قوم ادارہ سہر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سات سو پچاس نئے کیسے سامنے آگئے ملک بھر میں کورونا کے مضبط کیسے کی شرح ساڑھے تین فیصد سے زائد رہی